معاملہ صرف عدلیہ میں جنسیوں کی مداخلت کا نہیں ہے بلکہ سحل بڑیچ نے قومی بیماری کی تشکیز کر دی اپنے ایک بلوگ میں سحل بڑیچ نے لکھا کہ مسئلہ سیاسی ہو یا عدالتی، صحافتی ہو یا انتظامی ہمارے ہاں تقسیم اس قدر زیادہ ہے کہ فوراں یہ جائزہ لیا جاتا ہے کہ یہ تیرے جج ہیں یا میرے جج ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججوں نے ریاستی مداخلت پر احتجاج کیا تو ایک بار پھر تضادستان کی تقسیم واضح ہو گئی یہ جائزہ لیا جائے گا کہ یہ تیرے جج ہیں یہ میرے جج حالانا کہ میرے تیرے کو چھوڑ کر انہیں ہمارے جج ہی کہنا گیا سوچنا اور لکھنا چاہیے یہی تقسیم صحافیوں کے بارے میں بھی اپنا لی گئی ہے اور یہی حال سیاستدانوں نے بیورکریسی کا بھی بنا رکھا ہے تو بدقسمتی سے جرنیلوں کے بارے میں بھی یہی رویہ ہے سحیل وڈیچ نے لکھا کہ جب تک تضادستان میں یہ تقسیم ہو رہی تھی یہاں بہتری نہیں آئے گی ہم سب کو دل بڑا کرنا چاہیے کوئی جج افسر جرنیل یا صحافی ہمارے خلاف فیصلہ کر دیں یا کچھ لکھ دیں تو اسے بھی قبول کرنا چاہیے معاشرے اختلاف کو قبول کر کے زندہ رہتے ہیں مگر اختلاف کو جرم بنانا قومی بیماری کے مترادف ہے بلوگ میں سحیل وڈیچ نے مزید لکھا کہ ہماری سب سے بڑی سماجی انتظامی اور سیاسی خرابی یہ ہے کہ ہر کوئی دوسرے کے کام میں مداخلت کرتا ہے سماج میں بھی ہمارا ایک دوسرے سے یہی رویہ ہے اداروں کا بھی آپس میں یہی رویہ ہے فوج سیاست عدلیہ اور صحافت میں مداخلت کرتی آ رہی ہے سیاستان فوج اور عدلیہ میں مداخلت کرتے آ رہے ہیں اور عدلیہ سیاست پر غلط اور طریقے سے اثر انداز ہوتی آ رہی ہے بلوگ کے آخر میں سحیل وڈیچ نے لکھا کہ چھے ججوں نے جو مسئلہ اٹھایا ہے اسے ایک نئی صبح کا آگاز سمجھنا چاہیے معاملہ صرف عدلیہ میں جنسیوں کی مداخلت کا نہیں ہے بلکہ ہر شعبے کے ایک دوسرے میں مداخلت کا ہے اس حوالے سے آئین میں ہر ادارے کی حدود اور ذمہ داریوں کا توائین کر دیا گیا ہے جو کوئی بھی دستور سے ہٹتا ہے اس کا محاصبہ کرنا چاہیے ہمیں یہ تیہ کر لینا چاہیے کہ دستور ہی وہ واحد چیز ہے جس پر چل کر ہم سیاست، معاشر، عدالت اور صحافت کو بہتر کر سکتے ہیں